امپورٹنس آف کرٹیکل تھنکنگ فر سٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز کرٹیکل تھنکنگ کی سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے کیا امپورٹنس ہے کرٹیکل تھنکنگ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ سکل بھی ہے پروسس بھی ہے اور یہ انسانوں کو ان کی بیسیکلی زندگی کو ایک پرپس کے ساتھ گزارنے کی قابل بناتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا اس کے بارے میں آپ سوچ بچار کرتے ہیں بڑی انفرمیشن بھی آپ مطلب سورس سے لیتے ہیں قرآن جیسے ہماری کتاب ہے ہر قسم کی انفرمیشن دی گئی ہے تو ہم اس کے اندر سے دیکھتے ہیں انفرمیشن لیتے ہیں تو اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو قرآن میں ہر چیز کی ایک لوجک بتائی گئی ہے اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اس کا یہ کانسیکونس بھگتنا پڑے گا اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لئے اس کا عجر ہے یعنی ہر ایک چیز کو ایک حکم کو لوجک کے ساتھ پروف کیا گیا یعنی اس کی کوئی نہ کوئی ریزن بتائی گئی ہے کہ آپ کو اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے آپ کو اس چیز کا حکم کیوں دیا گیا ہے قرآن پوری ایک لوجکل نالج جو ہے اس کے اندر موجود ہے تو کرٹیکل تھنکر جو ہے وہ جب اس کائنات کی کریشن اور اپنی کریشن کے بارے میں سوچتا ہے اور انسان کی بارے میں جیسے میں اگر حوالہ دوں کہ انسان سرہ سر حسارے میں ہے سورت اثر کا اگر ہم دیکھیں درجمہ تو یہاں کرٹیکل تھنکنگ جو ہے میں سمجھتی ہوں اگر آپ قرآن کا نالج پوری غور و فکر سے پڑھیں تو اس میں پوری کرٹیکل تھنکنگ ہے کس طرح سے ہے کہ ان انسانوں کے لیے اہل اقل کے لیے اس دنیا میں نشانیاں ہیں اہل اقل کے لیے جو اپنی اقل سے سوچتے ہیں لوجکل سوچتے ہیں کنیکشن جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو سسٹم سارے بنائے ہیں اس میں اس کی کیا لوجک تھی جب آپ لوجک کے ساتھ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کرٹیکل تھنکنگ ہے آپ چیزوں کو اینلائز کرتے ہیں کہ میرے ساتھ برا کیوں ہوا کیوں کہ میں نے اس طرح سے پوری شروع سے ہی میں برا چلا شروع سے ہی میں نے پلاننگ ٹھیک نہیں کی میری نیت ٹھیک نہیں تھی میں نے کام کا پروسس ٹھیک نہیں تھا میرے میتھد ٹھیک نہیں تھے تو دیکھئے آپ اس طرح سب اپنی زندگی کا ایک لاحہ عمل سوچنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی کرییشن کے مقصد سے آگاہ ہو رہے ہیں اس کو ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ جب قرآن کو آپ توتے کی طرح پڑھنے کی بھی جائے اس کو لوجکل کنیکشنز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ قدا کی اس کتاب کے اندر انسان اور کائنات کی کرییشن کا پرپس سمجھ رہے ہیں کس طرح کنیکشنز کو ملا کے لوجک کے ساتھ انالائز کر کے یہ وہ والی کوالیٹیز ہیں یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ کرٹیکل تھنگنگ کے لیے بڑے ضروری ہیں تو اس لیے میں اس کا حوالہ یہاں پہ یہ دے رہی ہوں کہ آپ زندگی کا کوئی بھی پلان بنانے سے پہلے جب اس کو لوجکلی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں انالائز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں میرے اس پلان سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کے کونسیکنسز کیا ہوں گے اور بغیر کونسیکنسز کے کہ آپ اندہ دھند کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ ٹرائل اور ایرر تو ہوتا ہے واز گواد بائے چانس آپ سکسیسفل ہی ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوجکل آپ نے کونسیکنسز کو دیکھ کے اس کو پلان نہیں کیا so this is very important for students to analyze the situation or material and to see to make their preferences for their future plans they should know how to critically see and what are the elements of critical thinking کہ logic ہو اس کے بعدانیلیسی ہوہہ اس کے بعدہ اسے سمنٹ ہوهہ Eden Girlon اس کے بعدانی رہے دیکھیں۔ اس کے بعد کوئی بھی اندگی کا اپنے پلان بنانے تو اد業 کے لension یہ جس ایک وoly good for students, teachers and for everyone that.... who wants to live life with logic ... with form any Consciousness any deep thinking & to... just take actions or make decisions wisely so critical thinking is important for all fields of life critical thinking is important for all human beings to live logic life